بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتہین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ڈاکٹر آفی صدیقی کے حوارے سے میں پہلے بھی اپنے چینل پر کچھ پروگرامز کر چکی ہوں کس حال میں ہے وہ کتنی ایک عزیت انہوں نے برداشت کی ہے ان کے اوپر کیا جھوٹی الزامات لگائے گئے اور ان کے ساتھ کیا کیا کچھ کیا جاتا رہا بڑی خوفناک حقائق جو کہ میں ابھی پن بھی کر دوں گے اپنے میسیجز میں اور اس کے علاوہ میں اس کو اٹیچ بھی کر دوں گے اپنی ویڈیو کے ساتھ اور آپ اس کو دیکھ سکیں گے بعد میں بھی لیکن آج میں آپ کو بہت ہی حیران کن انکشافات کرنے جا رہی ہو ڈاکٹر آفی صدیقی کی بہن ڈاکٹر فوزیہ بڑے عرصے کے بعد دوبارہ سے سامنے آئی ہے اور ایک بڑی بھرپور پریس کانفرنس بھی کی امریکی وکیل کلائف سمیت کے ساتھ اس میں کچھ ایسے انکشافات آئے ہیں کہ کس طرح سے دھوکے میں رکھا گیا پاکستانی حکومت کی طرح سے انہیں کیا کچھ کہا جاتا رہا مختف حکمرانوں کی طرح سے مختف پیرتز میں جو آتے رہے صدر وزیراعظم بنتے رہے کیا کیا وعدے کرتے رہے اور اس کے بعد ہو کیا رہا تھا ڈاکٹر آفیہ کو کیا پیغامہ دی گئے یہ ڈاکٹر آفیہ سے جو وکیل صاحب کی ملاقات ہوئی امریکی وکیل کی انہوں نے کتنی خوفناک ایک صورتحال بتائی ہے کیا حالت ہے ڈاکٹر آفیہ کی وہ مظر آپ کو بتا دیتی ہے اور اس کے بعد ڈاکٹر آفیہ کے بہن فوزیہ کا خصوصی انٹرویو ہے آفٹر ویری لانگ ٹائم بہت ایکسکلوزف انٹرویو ہے آپ نے آخر تک دیکھتے ہیں اس میں وہ بتا رہی ہیں تھوڑا سا آفیہ کے بارے میں اور اس کے بعد آفیہ کو جزن پکڑا گیا تھا حسین کے کچھ خوفناک حقائق اور اس کے بعد لیٹس جو سیچویشن ہے آفیہ کی جیل کے اندر وہ تمام چیزیں جو ہے یہ بہت ہی ایک تکلیف دینے والی عذیت دینے والی ویڈیو ضرور ہے لیکن میرے خیال سے شاید ہماری قوم کو ہمارے کسی بڑے کو شاید جگانے کی وجہ یہ بن جائے ذرہ میں پہلے آ جاتی ہوں اور آپ کو بتاتی ہوں یہ جو ایک پریس کانفرنس بڑے عرصے کے بعد ڈاکٹر آفیہ کی بہن ڈاکٹر فوزیہ کرتی ہیں ہوا کچھ ایسے کہ امریکی جیل میں جو پاکستانی شہری ڈاکٹر آفیہ ہیں ان کے وکیل ہیں امریکی وکیل ہیں کلائف سمیت انہوں نے کہا کہ اگر ڈاکٹر آفیہ صدیقی کی رہائی کی کوشش نہ کی گئی تو وہ جیل میں مر جائیں گی اب یہ جو امریکی وکیل ہیں انہوں نے کراچی پریس کلب میں آفیہ صدیقی کی جو بہن افوزیہ صدیقی ان کے ساتھ ایک نیوز کانفرنس میں شرکت کی اور اس میں انہوں نے جو گوانتانوے سے جو رہا ہونے والے دو قیدی تھے ان کو بھی دعوت دی تھی اور ان لوگوں کی ملاقات ہوئی تھی آفیہ سے اور ان لوگوں نے آفیہ کی چیخیں سنیویں ہیں انہوں نے آفیہ کے اوپر ہونے والا ظلم دیکھا ہے جو ان کا کہنا ہے کہ مردوں سے بھی زیادہ برا سلوک جو ہے وہ ڈاکٹر آفیہ کے ساتھ کیا گیا کس طرح کا سلوک کیا گیا یہ سب کچھ انہوں نے دیکھا تربانی برادران ہے جن کو بغیر کسی وزام کے بیس سال قید میں رکھا گیا آپ کو پتہ یہ ہوگا ابھی پچھل دن ان کی رہائی ہوئی ہے اور وہ پاکستان آئے ہیں جمعہ کو پاکستانی وقت کے مطابق وہ پہنچتے ہیں اور اس کے بعد پھر جس طرح ان کو رکھا گیا وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ ڈاکٹر آفیہ کو سنا دیکھا جانا اور انہوں نے بہت ہی خوفناک انکشافات کیے ہیں اس بارے میں ابھی آپ ڈاکٹر فوزیہ کو سنیں گے تو آپ کو بتا لگے گا لیکن یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ وکیل صاحب نے کہا کہ انہوں نے بھی آنا تھا لیکن وہ آج نہیں آسکے اچھا اس کے بعد کیا ہوا جناب یہ جو وکیل کلائی سویت ہیں انہوں نے کہا کہ ربانی برادران جو ہیں انہوں نے یہ تمام تر معاملات دیکھے ہیں اور انہوں نے کچھ بڑی ہی خوفناک صورتحال بھی بتائی ہے اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جیل میں آفیہ صدیقی کے ساتھ ایک گھنٹہ بیس منٹ میری ملاقات یہ وکیل صاحب کہتے ہیں اب ذرا ان کی ملاقات کا احوال سنیے گا وہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سنگین صدمے سے گزر رہی ہیں ڈاکٹر آفیہ صدیقی نے ٹیکساس جیل میں مرد کہہ دیو سے کہی زیادہ تشدد برداشت کیا ان کے دانتوں کو توڑ دیا گیا ہے پھر وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے وطن واپس آنے کیلئے بیچین ہیں انہوں نے بتایا کہ حالات ابھی بھی پہلے جیسے ہی ہیں اور اس وقت آفیہ کمزور اور بیبسی کی حالت میں خوفناک جیل میں قید ہیں وکیل نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری اب یہ ایک امریکی وکیل ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے اور فرض ہے کہ انہوں نے ان کے وطن پاکستان واپس آنے کیلئے کوشش کرے اب کلائیو سبیت نے بتایا کہ وہ خود امریکی حکومت کے پاس گئے آفیہ کی رہائی کے لئے اس وقت بات نہیں بنی پھر دوبارہ گئے پھر کئی بار کوشش کی بات بن جائے لیکن اب حالات اور نتائش بہتری کی طرف جا رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ شاید معاملات کچھ ٹھیک ہو جائے ڈاکٹر فوزیہ جو ہے کئی بار آفیہ صدیقی کے ذکر پر اس پریس کانفرنس میں بہت جذباتی ہو گئی اور کافی پریشان بھی ہو گئی ان کے آنکوں میں آنسو بھی آگئے اور انہوں نے بتایا کہ مایوسی کے بعد میں نے جب کلائیو سے بات کی جس پر کلائیو نے کہا کہ میں آفیہ سے ملوں گا پھر سارے دستاویزات بنا کر دیئے کون کون سے طریقے سے آفیہ کو واپس لائے جا سکتا ہے پھر وہ کہتی ہے کہ یہ وکیل جو ہے انہوں نے آفیہ سے جب ملاقات کی تو بہت ہی حیران کون انکشافات سامنے آئے جس کے بعد ہم گہرے صدمے میں آگئے ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ فوزی اپ کر رہی ہیں وہ کہتی ہے کہ سب سے بڑا صدمہ یہ تھا کہ ہمیں اپنوں نے تکلیف تھی وہ کہتی ہے کہ ہمارے اپنوں نے حقائق ہم سے چھپائے اور غلط فہمی پیدا کی ہماری آنکھوں میں دھول جھوکی گئی ہمیں کہتے رہے کہ ہم بہت کچھ کر رہے ہیں جبکہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہے تھے اگر کوٹ ہدایت دیتی کہ آپ امریکی سفیر سے آفیا کا احوال جانے تو یہ آ کے ساتھ چائے پی کر گپ لگا کر آ جاتے اور کہتے ہم سے کچھ نہیں ہو سکا ہم عدالت میں مجبور تھے پھر فوزیہ نے کہا کہ امریکی وکیل کلائیف سے آفیا کے ملاقات جو ہوئی اس میں آفیا کے ذہن میں اپنے فیملی کے بارے میں بدگمانیاں تھی کہ میری فیملی میری لئے کچھ نہیں کر رہی جب آفیا کو یہ بتایا گیا کہ ہم اس سے ملنا چاہتے ہیں اسے یہ گمان تھا کہ شاید ہم اسے ملنا ہی نہیں چاہتے ہیں وہ بہت دلبرداشتہ تھی اس پر تو امریکی وکیل کلائیف کہتے کہ میں نے آفیا کو فوزیہ کے ہاتھ کا لکھا با ایک خط دیا جس پر کلائیف کے مطابق آفیا جو ہے وہ خوش ہو گئی اور اس بات سے وہ کہتے ہیں کہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس طرح سے بدگمان کیا گیا ہماری ہی بہن کو ہمارے حوالے سے پھر کلائیف سپیٹ جو ہے انہوں نے کہا کہ حالی میں آفیا صدیقی سے امریکی ریاست ٹیکساس کی جیل میں ملاقات کی ہے وہاں کی صورتحال بیان کرتے ہوئے انہوں نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ وہ ڈاکٹر آفیا کی رہائی کے لئے کام کرنے والے افراد کے ساتھ مل کر کام کریں جبکہ فوزیہ صدیقی نے بتایا کہ اب سے کلائیف سپیٹ اس کیس کو دیکھیں گے اور ہمیں امید ہے کہ جل آفیا سے ملاقات ہوگی اچھا ہے ڈاکٹر آفیا کی بہن جو ہے فوزیہ ان کا یہ انٹرویو ایکسکلوزف جس میں انہوں نے بڑے ہی خوفناک حقائق سے پردہ ہٹایا کچھ آفیا کی ارلی لائف کے بارے میں بتایا وہ کیا پڑی تھی وہ کون سا ایسا راز ہے جس کے پیچھے امریکہ پڑا ہوا ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ ان کے پاس ہے لیکن وہ راز دراصل کیا ہے اس کے اوپر سے انہوں نے پردہ ہٹایا میں اس کو قسطوار کروں گی کیونکہ ویڈیو بہت بڑی ہو جائے گی اس قسط میں میں آپ کو آفیا کی بیسک جو کچھ باتیں انہوں نے شیئر کی ہیں ڈاکٹر فوزیہ نے وہ شیئر کروں گی اور اگلی ویڈیو میں آپ کو وہ خوفناک حقائق جن کے بارے میں شاید کوئی بھی نہ جانتا ہو اور پہلی بار فوزیہ نے ان سے پردہ ہٹایا ہے اور فوزیہ نے بتایا ہے ڈاکٹر فوزیہ نے ہمارے پیرنس کو یہ تھا کہ اتنی قربانیاں دے کے ہم نے یہ ملک حاصل کیا ہے اور ایک پیدائشی مٹی کا جو ایک جوش اور ایک محبت ہوتی ہے وہ کھیچ کے اکثر واپس لے آتی ہے کتنا بھی کہیں بہار جائیں تو امی میچ شور کے لوگ تو بہار جاتے ہیں کہ بچے بہار پیدا ہوں تاکہ انہیں سٹیزن شپ اور جگہوں کی ملے یا وہ ہماری امی پاکستان آتی تھی کہ یہاں پہ پیدا ایسا ہے کہ ظاہر ہے پہلے انڈیوائیڈڈ انڈیا تھا تو سبھی لوگ انڈینز تھے چاہے وہ پاکستان کے زمین پر رہتے ہوں چاہے وہ سن بلوچستان میں یا مین انڈیا میں رہتے ہوں تو ظاہر ہے وہیں سے اس پارٹیشن کے دوران اور وہ کافی قربانی میرے فادر کے سائد سے تو ہماری ہماری پھپی ان کا انتقال ہوا پارٹیشن میں آتے ہوئے ہماری دوسری پھپو جو تھیں ان کے ہزبنڈ لا پتہ ہو گئے تھے اس دوران اور وہ بیچاری انہوں نے پوری زندگی ہاف ویڈو کے طور پر ان کی انتظار میں گزاری اور تو بہت قربانیاں دی اور ہمارے والد صاحب خود جو تھے وہ مسلم لیگ یوتھ ونگ کے قید آزم کے ساتھ انہوں نے ان کو منتخب کیا تھا اور انہوں نے علیگر سے علیگر میں پڑھتے تھے اببو جب تو علیگر سے قید آزم نے ان کو کراچی بھیجا تھا پھر جو ہے تو یہ ساری قربانیاں تھی اور بہت ایکٹیف تھے اس میں بن کے رہے گا پاکستان اور ہمارے مدر کے ساتھ پہ بھی مطلب مسلم لیگ جوئن کیے اور اس کے بعد مطلب تانگوں میں بٹھا کے اور وہ نواب فیملی سے تھی ہمیں تو ان کے مطلب ایفلوئنٹ تھے کافی اببو کے ساتھ پہ تجارت اور اس کے تھے تو مطلب مونٹری جو ہوتا مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ امی اکثر کہا کرتی تھی کہ دیکھو میری ماں نے ہماری نانی بیوہ ہو گئی تھی تو نانا کے پاس امی زیادہ پلیں بڑی ہیں اور پھر جب پارٹیشن کے بعد جب پاکستان بنا اور پھر جب نانا کا انتقال ہو گیا تو یہ لوگ پاکستان آ رہے تو جب یہ آئے تو انہوں نے جب پاکستان بنا اور وہ تو ہماری نانی نے کہا کہ میں اکیلی ہوں میری جوان بیٹی ہے اور میرے بیٹا ہے جو وہ کر رہا ہے اس کی شادی ہو جائے گی تو اپنا سارا اور آپ امیجن کریں وہاں پہ نوابوں کے پاس کتنا سونا ہوتا تھا کہ جو ان کی بوپو جی تھی یعنی ان کی دادی جو تھیں تو ان کے یعنی چھوکریاں ستر چھوکریاں ان کی ایک ایک بال میں سچے موتی پرویا کرتے تھے وہ نہا کے آتی تھیں تو روز صبح امیجن ایلیٹ اور پھر انہوں نے اپنا وہ سب کچھ تو آپ امیجن کریں کہ کتنا ہوگا پاکستان کی تحریک کے سپرت کیا قائد آزم کو دیا اور ہماری نانی نے یہ کہہ کے دیا کہ تاکہ میری بیٹیاں میری ایک بیٹی ہے اور اولاد جو ہے اور پاکستان کی بیٹی مسلمان بیٹیوں کی عزت سلامت رہے ان کی حفاظت وہ ایک حفاظت اور تحفظ میں رہے یہ اتنی بڑی انہوں نے سب کچھ نہیں تو کلیم میں وہ کیا کچھ نہیں ہم لے سکتے تھے کیا کچھ نہیں ہمارے پاس ہوتا لیکن took nothing بس علم علم میرا سے اور انہوں نے ہاں علم دلائی امی کو بھی مامو کو بھی اور ہمارے مطلب فادر بھی ڈاکٹر منے اس وقت کے کنگ ایڈورڈ سے تعلیم ہمارے دونوں فادر کے سائد بھی مدر کے سائد تعلیم پر امفیسس تھا not despite having all of that لیکن ہمیشہ قابل تھے سب کازی خاندان سے سب نے انگلند سے ڈگریز لیوی تھی even at that time undivided انڈیا میں even at that time نانی بھی ہماری پڑھی ہوئی تھی how many people barely انٹائر فیمیلی تو کوئی بھی مشکل سے ہی آئی ہے کہ پوری انٹائر فیمیلی آگئی ہو بہت سیکریفائیس سکیں just so they can have a safe place to stay and to live اور پھر جب اس کو down the drains جاتے دیکھتے ہیں امی تو یہ کہتی کہ دیکھو کیا اس لیے میری ماں نے یہ سب کچھ دیا تھا ان کو کہ اسی گھر کی بیٹی کو اٹھا لے امی اکسر یہ چیز کو ذکر کرتی تھی بہرحال the point is کہ a lot of sacrifices were made by a lot of people بہت لوگوں نے بہت کچھ بہت مشکل سے یہ ملک ہمارے بنا ہے اور ہمارے پاس ہے ہم اس کو اس طرح down the drain جاتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تکلیف ہوتی ہے ہماری امی کو تکلیف ہوتی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمیں مجھے تکلیف ہوتی ہے میری اصل میں بچپن سے ہمیں یہی چیز ہے کہ پڑھنا ہے لکھنا ہے سب کچھ کرنا ہے واپس آنا ہے اور اس ملک کو بنانا ہے اس کے بچوں کو ایک ایک کو کرنا ہے ہم نے ہم آفیا نے اپنی سپیچ میں بھی کہا تھا می کی ہی وہ تھی کہ تیس سال only 30 years کے مختصصے حصے میں ایک سہرہ سے نکل کر تین کانٹیننس میں تیس سال کے اندر تین برے آزم پہ حکومت آگئی تھی کیا تھے سہرہ کے بددو کہنے کو کیوں کیوں کہ ایسی مائیں تھیں ایسے بیٹے تھے صحیح ہمارے صحابہ کرام ان کے ساتھ ویجن تھا پاکستان کو بھی ایک ویجن لے کے آئے تھے اللہ میں اکمال کا ایک خواب تھا ہمیں کیا ہو گیا ہے ایک شہر ہمیں بڑا کر دی وہ قوم ہوئی بز میں جہاں جس سے فروزہ آج اس کی مجالس میں نہ بڑتی نہ دیا ہے what is this wake up wake up اٹھو تو امی کو بہت یہ تھا کہ یہاں پہ آنا ہے اور اس کو کرنا ہے تو بہت زیادہ بہت زیادہ سنسٹیف ہوئی تھی کہ یہ بچے بچارے غریب گھوم رہے ہیں کوئی پانی کے لئے لائن میں کھڑاوائے ٹین لئے کہ کہیں سے ساف پانی مل جائے تو کوئی بھگ مانگ رہا ہے تو کوئی یوں سٹریٹس پہ آپ دیکھ لیں ہمارے کیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی کچھرے کی دھر میں سے دھون رہے ہیں کچھ کھانے کے لئے اور چون رہے ہیں بہر نکل کے دیکھیں سٹریٹس پہ تو دیکھیں کہ ہمارے ہماری وہ عظیم قوم ہمارے وہ اتنے ذہین اور آپ جا کے ان بچوں سے بات کریں سموں بھرلیانٹ مائنڈ you know but they just haven't been groomed I mean کتنے سریٹ سمارٹ ہوتے تو ان کو کس طرح سے ان کی ذہنی پرداشت کیسے کی جائے that was آفیہ پی ایچ ڈی تو anyway آفیہ آم آم ان کو ٹیچنگ آٹھ آپ نے جی بالکل گڑیوں کا بہت شوق تھا اس کو خوباروں کا بہت شوق تھا لیکن خوبارہ پھٹتا تھا تو بڑا روتی تھی اور چاہیے بھی تھے خوبارے تو انٹرسٹنگ وہ لیکن بھارحال مین پوائنٹ ایس کہ آفیہ کو ایڈوکیشن کا بہت شوق تھا اور انہیں کہاں سے پڑھا اس نے آفیہ نے یہاں تو ہم لوگ پہلے پہا رہتے تھے پھر یہاں پہ آئے جب تو اس کے بعد آفیہ نے یہاں گلستان سکول میں میٹرک کیا پھر سین جوزف میں انٹر کیا انٹر کے بعد امریکہ چلی گئی تو اس وقت جب وہ گئی تھی نا تو آفیہ کے یہ تھا کہ میں یہ سٹڈی کروں گی کہ یہ دیکھوں گی کہ ہم تیس سال میں وہ سیم جینز چل رہے آرہی ہیں ہمارے اندر بھی وہ جین ہے کہ ہمارے ہی جو آباؤ اجداد تھے انہوں نے اتنے بڑے بڑے کارنامے کر لیے تو ہم کیوں نہیں کر پا رہے ہم کیا وہ جنیٹکس میں کرنے کے ارادے سے گئی تھی یہاں سے یونیورسٹی آف ہیوسٹن گئی پھرست ہیر میں اس کو نیشنل دینز لسٹ میں نام آیا جن کے ہیرست ہوتے ہیرست ہیرست تو اس سے اس کو سکولرشپ ملی ٹو ایمائی ٹی سو اس نے ایمائی ٹی چوز کیا پھر لینی ہوتی ہے تو بائیولوجی ہی لیا تھا اسٹرانومی میں تھوڑا سا کیا پھر قرآن شریف کی حافظہ بھی تھی اس کو قرآن کا بہت تو اسی دوران اس نے حفظ قرآن بھی کیا تھا اور ٹرانسلیشن کے ساتھ حفظ کیا تھا تو پوری عرب بھی سکھی تھی تو اس کو بہت انٹریسٹ ہوا قرآن ان سائنس کی ریسرچ اور اس میں نا تو سائنٹیفک اس میں بائیولوجی میں اس نے وہ ایمری آلجی اور اس طرح اللہ تعالی نے بتایا ہے اور تو اس سارے پہ اس نے کافی کیا تو ایمائی ٹی میں اس کے پروفیسر تھے نوم چومسکی جی ایک لگویسٹک ہے ہی ایک فادر آف کاغنیٹیو نیورو سائنس تو ان کے ساتھ لگویسٹک اور اس میں کام کیا اس نے ان کے ساتھ اس کو کنمینس کرنے کی اس میں ڈیالوگ لکھے بیٹوین ایتیس اور بیلیور پرسن اور یہ کہ کس طرح پروف کرے کہ گوڈ ہے اور یہ نا تو اس کبرا بیٹویو ایتیس کنمین مجھے چینس مجھے ایتیس ایتیس خیلی خیلی ایتیس دکٹر ایتی پی ایتی دکٹر میدیکل دکٹر نیہی نیہی سانا کچھ اس لیے میں نے بتایا کہ وہ دیکھیں کہیں گے جی بائیولوجی کی ہے تو بائیولوجیکل ویپنز وہ نہیں ہے بائیولوجی تھی یہ جنیٹک سوالی تھی اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا دوسری چیز یہ کہ وہ پھر کاغنیٹیو نیورو سائنس میں آگئی تھی اب اگن وہ نیورولوجیسٹ اور یہ وہ تو بچوں کا ذہنی پرداشت